سونے کے عالمی اور مقامی نرخ میں اچانک کمی آئی ہے عالمی مارکٹ میں فی آنس سونے کی قیمت بارہ ڈالرز کی کمی کے بعد ایک ہزار نو سو انہتر ڈالرز کی سطح پر آگئی جس کی وجہ سے اس کے اثرات بکاپی مارکٹ پر بھی مرتب ہوئے ہیں اور پاکستان جیمز اینٹیولرز اسوسییشن کے مطابق کاروباری ہفتے کے آخری روز سونے کی فی تولہ کیمت چار سو روپے کم ہوئی ہے جس کے بعد فی تولہ سونہ دو لاکھ آٹھ ہزار تین سو روپے کا ہو گیا دوسری جانب دس گرام سونے کی کیمت تین سو تین تالیس روپے گھٹ کر ایک لاکھ اٹھتر ہزار پانچ سو چوراسی روپے کی سطح پر آگئی ہے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے جسا قوم نکل کھڑی گی وہ ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پر دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسیپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہو ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بھی پور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بیٹھایا ہے اس کرسیوں پر ان کو بھری عدلا تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے